تو آکانگشہ دوبے کیس میں ایک بار پھر بہت چوکانے والا کھلاسہ ہوا ہے بہت بڑا کھلاسہ ہوا ہے اور یہ کھلاسہ کسی اور نے نہیں بلکہ مدو دوبے کے وکیل شہشانک شیکھل ترپارٹی نے کیا ہے جی ہاں اس کھلاسے کے بعد یہ ثابت ہو گیا ہے کہ سمر سنگھ نے باقی آکانگشہ کے ساتھ مارپیٹ کی تھی بربرتہ کی تھی جی ہاں بلکل صحیح سننا ہے آپ اور اگلی سنوائی میں شہشانک شیکھل ترپارٹی اس بات کا ثبوت بھی کوٹ میں رکھنے والے ہیں جس کے بعد پاپی سمر سنگھ کا بچنا ناممکن ہے اور اس پر دھارہ 302 لگنا تیہ مانا جا رہا ہے تو آخر کیسے سامنے آیا یہ ثبوت کہ سمر سنگھ نے آکانگشہ کے ساتھ مارپیٹ کی تھی اور اس ثبوت کو کوٹ کے سامنے رکھنے کے بعد کتنی بڑی مشکل میں پس جائے گا سمر سنگھ اور کیسے لگے گی اس پر دھارہ 302 آپ کو بتاتے ہیں دکھاتے ہیں سب آپ بھی آکانگشہ کے انصاف کے لئے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیارا اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں جسٹس پر آکانگشہ ضرور لکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر اس مہم کا حصہ بنے ہماری طاقت بنے تو آکانگشہ کو گئے دو مہینے سے زیادہ کا وقت بیچ چکا ہے مگر پولیس جس ڈھلائی سے اس کیس میں کام کر رہی ہے وہ بے حد نندری ہے امانویہ ہے ایک ماں جس نے اپنی جوان بیٹی کو کھو دیا وہ دردر کی ٹھوکنے کھا رہی ہے انصاف کی گوہار لگا رہی ہے مگر پولیس اور پرشاسن پر اس کا کوئی اثر ہوتا دکھ نہیں رہا وہیں دوسری طرف سمر سنگھ کے خلاف ہر روزی کوئی نہ کوئی نیا ثبوت سامنے آ رہا ہے آکانگشہ کا کیس مجبوط ہوتا جا رہا ہے باوجود اس کے کوٹ بھی بس تارک پر تارک دے رہا ہے سمر سنگھ کو سزا نہ جانے کب مل پائے گی لیکن سشانت کے انصاف کی ہی طرح آکانگشہ کے انصاف کے لئے بھی پینس ڈٹے ہوئے ہیں لگا تار آواز اٹھا رہے ہیں وہیں آکانگشہ دوبے کی ماں مدو دوبے کے وکیل بھی پوری شدت کے ساتھ یہ کیس لڑ رہے ہیں اور اب انہوں نے ایک اور بہت بڑا ثبوت جھٹا لیا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ اس ثبوت کو کوٹ کے سامنے رکھنے پر کوٹ بھی مجبور ہو جائے گا سمر سنگھ کی زمانت خارج کرنے کو اور پولیس پر ڈنڈا چلانے کو کہ جلد سے جلد اس ماملے کی چارشت داخل کی جائے تاکہ کی کیس پر ٹرائل شروع ہو سکے آروپ تہہ ہو سکے اور سمر سنگھ کے گناہوں کی سزا نردھارت ہو سکے تو ایسے میں اس بار جو ثبوت ہاتھ لگایا ہے اس کے بعد یہ تیہ مانا جا رہا ہے کہ سمر سنگھ پر دھارہ 302 لککری رہے گی جی ہاں آکانگشہ دوبے کے وکیل شہشانگ شیختری پارٹی نے بتایا ہے کہ آکانگشہ کی پی ایم رپورٹ اور بسرہ رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی لیکن ان کے پاس اس بات کے پکے ثبوت ہیں کہ آکانگشہ کی باڈی پر چوٹ کے نشان تھے اس کی گردن اور پیٹ پر چوٹ کے نشان تھے جس کا ذکر پی ایم رپورٹ میں کہیں بھی نہیں کیا گیا لیکن ان کے پاس اس بات کے پکے ثبوت ہیں جو وہ کوٹ میں رکھیں گی اس کے ساتھ ہی آکانگشہ کی وہ تصویر بھی بہت بڑا ثبوت ہے جس میں اس کے چہرے پر چوٹ کے نشان صاف دیکھے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہوئی بربرتہ صاف دیکھی جا سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ ٹھیک ایک سال پہلے کی یہ تصویر ہے جب آکانگشہ سارنات پولیس کے پاس سمر سنگھ کے خلاف کمپلین لکھانے پہنچی تھی جی ہاں بلکل صحیح سن رہے ہیں آپ سمر سنگھ کے بچاؤں میں اس کے وکیل یہ دلیل بھی رکھتے آئے ہیں کہ اگر آکانگشہ کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا تو اس نے کبھی آواز کیوں نہیں اٹھائی کوئی کمپلین کیوں درج نہیں کرائی تو اس بات کا ثبوت بھی اب ششانگ شیکتری پارٹی کے پاس آ گیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آکانگشہ نے اس مارپیٹ کے بعد سارنات پولیس میں سمر سنگھ کے خلاف ایپ آئی آر کروائی تھی مگر سارنات پولیس نے نہ تو تبھی کچھ کیا اور نہ ہی اب اتنا سب ہونے کے بعد ہی آکانگشہ کے چلے جانے کے بعد بھی کچھ کر رہی ہے تو اس بات ششانگ شیکتری پارٹی اس سارے ثبوت بھی کوٹ میں رکھنے والے ہیں جس کے بعد تیہ مانا جا رہا ہے کہ سمر سنگھ پر دھارہ 302 لگ کر ہی رہے گی کیونکہ یہ ثبوت پختہ طور پر ثابت کرنے کے لئے پریابت ہیں کہ سمر سنگھ آکانگشہ کے ساتھ مارپیٹ کرتا تھا کہ مدودوبے کے عاروب غلط نہیں ہے اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر پاپی سمر سنگھ پر دھارہ 302 لگنی تیہ ہے اور آکانگشہ کو جان کے بدلے جان والا انصاف ملنا بھی تیہ ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا آکانگشہ کو انصاف مل پائے گا کیا سمر سنگھ پر دھارہ 302 لگے گی اور آپ کے مطابق سمر سنگھ کو کیسی سزا ہونی چاہیے کیا سزا ہونی چاہیے کمنٹ میں سے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی ریش ضرور رکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں تو آکانگشہ کیس میں ایک بار پھر بہت بڑا اپ ڈیٹ نکل کر آ رہا ہے آکانگشہ کیس میں دو لوگ ایسے سامنے آئے ہیں جو اس وقت ہوتل میں موجود تھے اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھ لیا تھا آکانگشہ کے ساتھ ہونے والی سازش کی پلیننگ بھی جی ہاں اور انہی دو لوگوں نے آکانگشہ کے کمرے کی چابی کو لے کر سندیپ سنگھ کو لے کر بھی بہت کچھ بتایا ہے جس کے بعد سارنات پولیس کا بھی پوری طرح پردہ پاش ہو گیا ہے تو آکھے کون ہیں یہ دو لوگ آکانگشہ کو کمرے کے باہر کیا کرتے دیکھا تھا انہوں نے اور سندیپ سنگھ پر کیا کیا کھلا سا آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں سب آپ بھی آکانگشہ کے انصافت کے لیے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک کو شیئر کر اپنا پیاروں سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں جسٹس پور آکانگشہ ضرور لکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر اس مہم کا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں تو آکانگشہ کا کیس بھی دیرے دیرے بلکل وہی مور لیتا دکھ رہا ہے جیسا کیس سشانت کے ساتھ ہوا تھا روز کھلاسوں پر کھلاسے نئی باتیں نئی گواہیاں نئے ثبوت مگر انصاف کے نام پر لگ بھگ تین سال بعد بھی ہاتھ کھالی کے کھالی ہی ہیں ٹھیک اسی طرح آکانگشہ معاملے میں بھی روز کوئی نہ کوئی کھلاسہ ہو رہا ہے کوئی نہ کوئی نئی بات نکل کر سامنے آ رہی ہے نئے گواہ سامنے آ رہے ہیں جو صاحب بتاتے ہیں درشاتے ہیں کہ اس دنیا سے جانے کا پیسلہ آکانگشہ کا نہیں تھا وہ لڑکی تو اپنے گھر کا سہارہ تھی بہت کچھ کرنا چاہتی تھی وہ تو اپنے برائٹ پیوچر کی پلاننگ کر رہی تھی مگر تب بھی اس کے ساتھ ہوئی سازش کو بھی وہی نام دیا گیا جو کی سشانت یا جیا خان کے ساتھ کیا گیا اور جس طرح ان دونوں کیسز کے آ روپی بری ہو کر مزے سے اپنی زندگی جی رہے ہیں ہمیں ڈر ہیں کہ آکانگشہ کے ساتھ بھی بیسا ہی نہ ہو حالانکہ فینس جس شدت سے ان کے لئے کھڑے تھے انصاف کی مانگ کر رہے تھے اسی طرح آکانگشہ کے لئے بھی ڈٹے ہوئے ہیں مگر پولیس جس طرح سے یہ کیس ہینڈل کر رہی ہے اس سے لگتا نہیں کہ وہ سچ موچ آروپیوں کو سزا دلانا چاہتی ہے اب اسی قریبے آکانگشہ کیس میں ہوتل سٹاپ کے دو لوگ ریتیش اور راجن سامنے آئے ہیں جنہوں نے آکانگشہ کے ہوتل والے سی سی ٹی وی پوٹیج پر بہت بڑا کھلاسہ کیا ہے جی ہاں ان دونوں کا کہنا ہے کہ آکانگشہ میڈم جب رات کو پارٹی کے بعد سندیب سنگھ کے ساتھ ہوتل پہنچی تھی تو تب ان کے کمرے کے چابی ان کے پاس نہیں تھی اسی لئے وہ پہلے کمرہ نمبر 103 کے پاس رکھ کر بیگ میں کچھ ڈھونتی نظر آ رہی تھی اور پھر وہ کمرہ نمبر 104 میں جا کر نوک کرتی ہیں جہاں ان کی میک اپ آرٹس لے کھا رکھی ہوئی تھی نوک کرنے پر دروازہ ذرا سا کھلتا ہے میڈم ہاتھ اندر کرتی ہیں چابی لیتی ہیں وہ لڑکا چابی میڈم کے ہاتھ سے لے لیتا ہے 105 نمبر کا دروازہ کھولتا ہے اور دونوں اندر چلے جاتے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر واقعی چابی والی یہ گپلت ہوئی تھی تو کیوں آکانگشہ کا دوسرے کمرے سے چابی لیتے ہوئے کا کلپ اس فوٹیج میں نہیں دکھرا کیا اس فوٹیج کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ ہوئی تھی اور کیوں آکانگشہ کی چابی اس کے پاس نہیں تھی میکپ آٹیس کے پاس کیسے آگئی وہ چابی کیا آکانگشہ نے یہ چابی خود اپنی میکپ آٹیس کو دی تھی کیا دن بھر چابی کسی اور کے پاس ہونے کی وجہ سے آکانگشہ کی کمرے میں کوئی اس کی گیر موجودگی میں آیا اور پھر کمرے کی ساری پلاننگ کر گیا کیونکہ اتنا تو ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آکانگشہ کے کمرے میں دو اور لوگوں کے فوٹپرنٹس پائے گئے تھے جس میں سے ہو سکتا ہے کہ ایک فوٹپرنٹ سندیپ سنگھ کے ہو مگر دوسرے کس کے ہو سکتے ہیں یا پھر ہو سکتا ہے ہوتل سٹاپ کے ہی کسی شخص نے اس پوری گھٹنا کو انجام دیا ہو سمر سنگھ سے پیسے لے کر سمر سنگھ کے کہنے پر اور سب سے بڑی بات پولیس نے کیوں ان باتوں پر گوھر نہیں کیا کیوں آج تک صرف سمر سنگھ کا ہی بیان ریکارڈ کیا گیا ہے اور بار بار یہی بتایا جا رہا ہے باہر کی سمر سنگھ کا کہنا ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا وہ بے قصور ہیں کیوں سمر سنگھ کو نیردوش دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیوں آکانکشا کی ماں تک کا بیان دلچ نہیں کیا گیا کیوں آکانکشا کی میکپ آرٹس ریکھا جس کے پاس یہ آکانکشا کے کمرے کی چابی تھی اس کا بیان نہیں لیا گیا کیوں سنجا سنگھ جسے گرہتار تو کیا گیا مگر آج تک ریمان ملے کر پوچھتاچ نہیں کی گئی کیوں سنڈیپ سنگھ انورادہ سنگھ اور پارٹی کے ہوسٹ ارون شردہ کا بیان نہیں لیا گیا کیا پولیس اس کیس میں انتظار کر رہی ہے کی دیرے دیرے معاملہ شاند ہو اور ہم چپ چپ آکانکشا کے کیس کی فائل بھی بند کر دیں کیا آکانکشا کو بھی کبھی انصاف نہیں مل پائے گا آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کمنٹ میں سے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائکو شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں